اسلام علیکم ویئرز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جناب صبح صبح کا ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں میں جا رہی تھی تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے میں نے کہا چلیں جی کیمرہ اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں آپ کو بھی ذرا ہولینڈ کی صبح صبح کی تھوڑی سیر کراتے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے نہ سردی ہے اور نہ گرمی بہت ہی پلیزنٹ موسم ہے محمد اپنی کلاس لے رہا ہے اور اس کے بابا جو ہے وہ کفز جا چکے ہیں میں ناشتہ بنانے لگی تھی تو بریڈ ختم تھی میں نے کہا کیوں نہ فریش بریڈ لے آئے اور پھوڑی سی سہر ہو جائے اکسر ہی فریش چیزیں جو ہیں وہ صبح صبح وہ جا کے لے آتی ہوں کبھی محمد لے آتا ہے کبھی میں لے آتی ہوں دیکھیں آپ یہ چھوٹی سی بچی کتنی پیاری سی سائیکل پہ سکول جا رہی ہے سکول جانے والے سکول جا رہے ہیں آفس جانے والے آفس جا رہے ہیں بس صبح صبح تو یہی لگا ہوتا ہے لے جی میں پہنچ چکی ہوں الوٹائن بلکل ہمارے گھر سے دو منٹ کی واپ پر ہے یہ اور یہاں ہالنڈ میں ہر محلے میں اس کیا ایک آوٹلٹ ضرور ہے کیونکہ الوٹائن جو ہے وہ ہالنڈ میں سب سے فیمس سب سے بڑا سٹور چین ہے چلیں جی آپ کو تھوڑی سی الوٹائن کی سیر کراتی ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے بلکل خالی ہے آپ دیکھیں اتنا زبردست فریش فروٹ ہے فریش ویجی ٹیبلز ہر چیز آپ کو یہاں پہ فریش ملتی ہے اور اگر آپ صبح صبح کے ٹائم آئے تو اتنی زبردست بریڈ کی خوشبور پھیلی ہوتی ہے کیونکہ ان کے سٹور کے اندر ہی ان کا کچن ہے اور یہ صبح صبح وہاں بریڈ جو ہے وہ فریش فریش بیک ہو رہی ہوتی ہے اس لئے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح صبح جا کے جو چیزیں مجھے فریش چاہیے ہوتی ہیں وہ دن کی تو وہ میں لے آتی ہوں تاکہ کام صبح صبح ختم ہو جائے اور چیز بھی فریش فریش آ جائے دیری پروڈکٹس کی تو ورائٹی ماشاللہ اتنی ہوتی ہے کہ بندہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لے اور کیا نہ لے ہولینڈ کی تو ویسے ہی چیز اتنی مشہور ہے اور اتنی مزیدار ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو حلال چیزیں بھی آرام سے مل جاتی ہیں پاکستانی چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی باسمتی رائس بھی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں پاکستانی منگوز بھی کبھی کبھی آپ کو مل جاتے ہیں ترکیش آپ کے سپائسز وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے ان کے پاس آپ کو آرام سے ہر چیز بلکل گھر کے قریب سے مل جاتی ہے شاپنگ تو میری اتنی لمبی نہیں تھی بس ایک دو چیزیں ہی میں نے لینی تھی لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ کو ذرا ہولینڈ میں تھوڑی سی سیر کراؤں سٹور دکھاؤں کہ یہاں پہ کیسی چیزیں ملتی ہیں یہ سٹور تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پاکستان میں سی از ڈی ہر جگہ پہ ہوتا ہے چلیں جی ابھی بس میں پیمنٹ کے لیے جا رہی ہوں چلیں جی پیمنٹ کرتے ہیں بس سیلف سرویس ہے آسان سا کام ہے کوئی لائن شائن نہیں ہے آپ نے کارڈ سکین کیا پیمنٹ کی اور آپ کا کام ختم سرویس ہے سرویس ہے سرویس ہے سرویس ہے لے جی شاپنگ ہو چکی ہے اب گھر چلتے ہیں اور اتنی دیر میں محمد کی کلاس بھی ختم ہو چکی ہوگی چل کے ناشتہ بناتے ہیں بلکل پانچ منٹ مجھے لگے ہیں شاپنگ کے صرف میں نے بریڈ لینی تھی اور دونٹ لینا تھا تو گھر چل کے ناشتہ بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں باقی بھی کیا کیا کام کرنے آج وہ بھی آپ کو دکھاتی ہو موسم ہلکا سا کلاوڈی ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ بلکل بارش جیسے آنے والی ہے لین جی میں پہنچوں کیوں گھر کے قریب آپ یہ جگہ دیکھیں مجھے یہ جگہ اتنی پسند ہے گرین ساف ستری اور فریش ہوا صبح صبح بندہ یہاں وک کرے تو پورے دن کے لیے بندہ فریش ہو جاتا ہے یہاں پہ جناب میں بنا رہی ہوں فرنچ دوست محمد نے کہا کہ فرنچ دوست کھانے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی میں بھی آج فرنچ دوست ہی کھا لیتی ہوں تاکہ کام جلدی سے ختم ہو جائے ایک ہی ناشتہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد میں نے آج بہت ہی اچھی سی ایک ریسپی شوٹ کرنی ہے تو بس جلدی سے کام ختم کر کے ناشتے کا پھر میں ریسپی شوٹ کروں گی ویورز ناشتے میں جب تک چائے کا بڑا سا کپ نہ ہو تو میری تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی اور اس چائے کے کپ کے ساتھ میں کہتی ہوں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کریں یہ دو گھنٹے صرف میرے اپنے ہوتے ہیں چائے کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ کمنٹس دیکھتی ہوں ان کا ریپلائی کرتی ہوں بہت خوشی ہوتی آپ لوگ کے کمنٹس دیکھ کے اور اس سے مجھے بہت موٹیویشن بھی ملتی ہے ساڑھے تین ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے ڈینر کی تیاری شروع کر دی ہے آج میں بنا رہی ہوں مونگ کی ڈال بہت مزے کی بنتی ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے میں تو بس ڈال میں سارے مسالے جو ہمارے ریگولر مسالے ہوتے ہیں حلدی نمک میچ وغیرہ ڈال کے اس کو چڑھا دیتی ہوں اور اینڈ پہ پھر زبردست سا سپائسی سا تڑکہ لگا دیتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے بوائل چاونوں کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے مگر میں آج بنا رہی ہوں روٹی کے ساتھ ساتھ اچار سیلڈ اور دہی ساڑھے تین بجے میں تقریباً کھانے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں ڈینر کی محمد کے بابا آفیس سے آ جاتے ہیں پانچ بجے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ آئیں تو ڈینر بس ساڑھے پانچ بجے ٹیبل پہ لگ جائے اور ساتھ ہی میں گرم گرم روٹیاں بنا لیتی ہوں اور بس پھر ہم ڈینر کر لیتے ہیں سوتے اتنی جلدی نہیں ہے محمد جلدی سو جاتا ہے مگر ہم لوگ نو دس بجے تک سوتے ہیں ڈینر کے بعد ہم لوگ کافی پیتے ہیں چائے جو ہے وہ میں بناتی ہوں جس دن ہم نے چائے پینے ہوتی ہے لیکن ڈینر کے بعد جو کافی ہوتی ہے وہ محمد کے بابا بناتے ہیں کیونکہ وہ کافی بہت اچھی بناتے ہیں تو جب کافی کی باری آتی ہیں تو بس پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ چلیں جی آپ کافی بنائیں اور بس پھر ہم ایک ایک کپ کافی کا پی کے اور بس پھر سو جاتے ہیں نے جی ابھی میں لیتی ہوں آپ سے اجازت ای ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اوکے جی تینک یو با بائی